خوارج تاریخ کے آئینے میں یہ وضاحت کی موجودہ دور کے جو خوارج ہیں یہ متقدمین خوارج کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک ہیں امت کے لئے اور مسیبت کا باعث ہیں جو پچھلی صدی تقریباً پوری صدی اور یہ جو صدی گزر رہی ہے بہت ہی امت مسلمہ کے لئے خونچکہ ہے اس کی تباہی میں زیادہ رول ان خوارج کا رہا ہے جو دعوت و تبلیغ کے نام پہ بہت ساری تنظیمیں بنائی گئی ہیں حکومت و اقتدار کے نام پہ اور اسی طرح سے جہاد کے نام پر ساری تفصیل آئے گی اس سے پہلے میں نے بتایا کہ شیخ ابراہیم المحمید نے کس طرح سے موجودہ دور کے جو معاصر خوارج ہیں ان کے تعلق سے کس طرح سے جامع کتاب لکھی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ کیسے ان سے ہم بچ سکتے ہیں ان سے دور رہ سکتے ہیں ان کے اسالیب کو سمجھ کر کے ان کے اصول اور عقائد کو سمجھ کر کے ان کے افعال اور صفات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں انہی کی کتابوں سے چنانچہ انہوں نے اس میں تین اہم جو بنیادی تنظیمیں ہیں اخوان المسلمون ہے اور اسی طرح سے القائدہ ہے اور اسی طرح سے آخری جو تنظیمیں دائش اس کو انہوں نے لیا ان کے مین سربراہوں کی کتابوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے ویسے تو انہوں نے تقریباً چار ہزار رسالوں اور کتابوں سے استفادہ کیا ہے انہی لوگوں کی کتابوں سے آپ نیٹ پہ جائیں گے بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں ان کی کتابیں آپ کو امریکی اہداروں میں باقائدہ ملیں گے ان کی کتابوں پر یہ کچھ بھی لکھ دیں کوئی پابندی ہی نہیں ہے کچھ میں نے کتابیں اخوان المسلمون کے جو بڑے بڑے سرغنہ مانے جاتے ہیں ان کی کتابیں میں نے ذکر کی تھی اسی طرح سے القائدہ اور دائس کی جو بڑے بڑے سرغنہ مانے جاتے ہیں اور ان کی کتابیں مسہور ہیں تکفیر و تفجیر میں اور کیسے جو ہے حکومتوں کی تکفیر کرتے ہیں اور عوام کی تکفیر کیسے کرتے ہیں اس میں تاکہ اس جماعت کے اندر ان تنظیموں کے اندر جو نوجوان شامل ہوں تو ان کے اندر بغض پیدا ہو کراہیت پیدا ہو اور یہ لوگ اس جماعت سے جہاں بھی یہ رہتے ہیں جس معاشرے بھی یہ رہتے ہیں اس سے کیسے یہ متنفر ہو جائیں وہاں کے عوام سے متنفر ہو جائیں علماء سے متنفر ہو جائیں وہاں کے قرآنوں سے متنفر ہو جائیں یہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے اپنی کتابوں میں یہ جو تنظیمیں ہیں یہ اسی طریقے کا ماحول بناتے ہیں ایسے اسالی بھی استعمال کرتے ہیں ایسی چیزیں یہ بیان کرتے ہیں چاہے وہ نصوص کی شکل میں ہوں تور مرور کے بیان کریں گے یا واقعات بیان کریں گے یا ان کا جو اسلوب بیان ہوگا اس کے ذریعے سے یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہم سے جوڑے ہیں ہماری کتابیں پڑھیں حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے اپنے خاندان سے یہ متنفر ہو جائیں اس طرح سے یہ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اسلوب اور طریقہ استعمال کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر تنانچہ اس میں آپ دیکھیں گے مصور کتاب ہے اخوانیوں کے علاوہ جیسے میں نے بتایا تنظیم القاعدہ اور اسی طرح سے دائس کے بارے میں ابو مصاب السوری دعوت المقاومہ الاسلامیہ اس میں کیسے جو ہے اس نے بیان کیا ہے بڑی کتاب ہے کیسے جو ہے ہمیں جتنے اس وقت حکمران پائے جاتے ہیں ان کے خلاف کیسے لڑنا ہے اس کے لئے کیا ترقی بنانی ہے ان کی ساری لڑائی اور سرگرمی کی جگہ آپ دیکھیں کہ عالمی اسلام ہی دیکھے گا جو یہ بڑے بڑے دھماگے کرتے ہیں یہ جو خود کچھ بمباری کرتے ہیں اس کو یہ لوگ کیا شہادت کا نام دیتے ہیں اس پر جو ہے انشاءاللہ تفصیلی کلام آئے گا آگے کہ اس پر جو ہے شرعی نکتے نظر سے اور ان کے اندر اخوان المسلمون اور پھر اس کے بعد دوسرے جو تنظیم القاعدہ اور دائس کے رہنما ہیں سرگناہ ہیں بڑے بڑے کیسے جو اس کو یہ جائز ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو افضل طریقہ بتاتے ہیں اور جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ یہ باقاعدہ بتاتے ہیں آپ کو اس پر فتاویں مل جائیں گے اس پر کرزاوی کے فتاویں مل جائیں گے سلمان عودہ کے فتاویں بلکہ کتابیں مل جائیں گی ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ سلیمان الوان جو ہے اور اسی طرح سے ابو مصاب سوری اور جو دیگر خارجی تنظیمیں ہیں ان لوگوں نے کیسے جو اس کو بڑھا چڑھا کر کے اس کی فضلت بیان کی ہے جبکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائس نہیں ہے سوائی یہ کہنے کے کہ ہم اس کو خودکسی کہیں گے اور خودکسی کی جو حرمت ہے اس کا جو حرام ہونا اس کی جو سنات اور قباہت ہے اس کی جو سزا ہے وہ سب کو معلوم ہے قرآن کے اندر بھی حدیث کے اندر بھی پوری تفصیل موجود ہے اس پر تفصیلی گفت کو انشاءاللہ آگے آئے گی اسی طرح سے اسام ابو محمد مقدسی یہ تو ہے فلسطین کا لیکن یہ سعودی کے اندر عراق کے اندر سیریا کے اندر رہ کر کے کیسے جو ہے کتابیں یہ لکھ کر کے اور عوام کو بھڑکانے کے لیے اپنے تنظیم سے دائش سے جوڑنے کے لیے القاعدہ سے جوڑنے کے لیے اس نے کام کیا ہے اور سعودی حکومت جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو شریعت کا نفاظ چاہیے وہ حکومت کے طرز پہ سطح پر ہو یا عوام کی سطح پر ہو آپ جو ہے دیکھیں گے سعودی حکومت کو یا ملک سعودی کو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کوئی شرک و بداعت نہیں ہے خرافات نہیں ہے توحید آپ دیکھیں گے وہاں پر ساری چیزیں آپ دیکھیں گے سب کچھ وہاں مطلب اسلامی جتنی چیزیں ہوتی ہیں تقریباً آپ وہاں دیکھیں گے وہاں توحید کا غلغلہ ہے سرک و بداعت کا وہاں پر کوئی آپ کو نام و نشان نہیں ملے گا اور اس وقت موجودہ دور میں یہ جو فرفتن دور ہے فرفتن دور میں جس طرح سے وہاں کی حکومت کر رہی ہے گرچہ وہاں پر بہت ساری خرابیاں ہیں حکومتی سطح پر بھی اور یہ طرح سے عوامی سطح پر بھی لیکن موجودہ دور میں اگر آپ تقابل کریں گے تقابلی جائزہ کریں گے پچاسوں مسلم مالک ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ان میں جو ہے وہی حکومت ہے چاہے حکومتی اعتبار سے دیکھیں یا عوامی اعتبار سے دیکھیں لیکن اس بندے نے جو ہے باقاعدہ یہ ہے تو فلسطین کا اور کتاب لکھا آئے سعودی حکومت کی تکفیر فی القواسف الجلیہ فی کفر الدولت سعودیہ یعنی سعودی حکومت جو ہے کافر ہے اس پر اس نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ یہ اپنے ملک میں جہاں پر کھلی جنگ جاری ہے فلسطین کے اندر یعنی اسرائیل اور فلسطین دنیا میں مسہور ہے عالم اسلام کے اندر اور وہاں یہ جہاد نہ کر کے یا وہاں جو ہے یہودیوں کے خلاف لڑائی نہ کر کے یہ عالم اسلام میں فتنہ فیلانے آئے بتا ان کی سوچ دیکھیں ان کی فکر دیکھیں بلکہ آپ حیران ہوں گے اکوانیوں کے جو بڑے بڑے سرگنا ان کی آپ کو اقوال ایسے ملیں گے کہ ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں ہماس جو ہے خاص طور سے تنظیم ہے وہاں پہ ہماری ان سے صرف ایک ہی درخواست ہے یا ان سے ایک ہی امید ہے کہ جو مسلم عرم مالک ہیں ان کی تبدیلی میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے مطلب جو ہے یہ امید نہیں لگاتے کہ وہاں سے یہودیوں کو ختم کریں گے اسرائیل کو ختم کریں گے اور پھر اس کے بعد وہاں پر ہم ان کا ساتھ دیں گے یہ لوگ وہاں پہ یہ کام کریں کہ ختم کریں اور وہاں پلسطین حاصل کریں اور خاص طور سے مجد اقصہ کو آزاد کرائیں آپ ان کی ہاں یہ کوئی تصور نہیں دیکھیں گے الٹا جو ان کا مقصد کیا ہے عالم اسلام کو بدلنے کا جیسا کہ میں نے بتلایا اس سے پہلے کہ بدلنے کا کیا ہے اور اس کو جمہوری بناتے ہیں اور اس کو اسلامائیز کرتے ہیں نہیں مغربی فکر نافذ کریں گے حکومتی سطح پر بھی نافذ کریں گے اور ہر چیز کو آزاد کر دیں گے تو جو بھی ہو رہا ہے یعنی جو بھی موجودہ صورتحال ہے دینی ناہیے سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی ختم کر دے جس بھی کمزوری کی حالت میں ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں حیرانی ہوگی تاجب ہوگا آپ کو کہ مطلب ان کی ذہنیت کیسی ہے اب یہ بندہ بید المقدس کا ہے وہاں پہ بید المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے اس کو چھڑانے کی فکر نہیں کر رہا اس کو آزاد کرانے کی فکر نہیں کر رہا ہے یہ سعودی کو جو ہے آزاد کرانے کی فکر کر رہا ہے آل سعود سے پرانچہ وہاں پہ کمال الخطیب کر کے باقاعدہ خطبے میں بولتا ہے کہ ہمیں بید المقدس سے پہلے حرمین کو آزاد کرانے کی ضرورت ہے کون ہے وہ فلسطین کا ہے یعنی وہاں جو اخوانی ہیں وہ اس سے طرح کے بیانات دیتے ہیں آپ پہ ان کی خارجیت کو ان کی بدقیدگی کو ان کی ذہنیت اور ان کے انحراب کو آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ گہرائی سے ان کے بارے میں جانیں گی نہیں نہیں تو سامنے یہ بات کریں کہ تقوی کا تہارت کا اور اس طرح سے شریعت کا اور کیا کیا نفاظ شریعت کا اور ان کے ہاتھ میں جب اقتدار آتا تو پھر اس کے بعد سب کچھ چینج ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے تو ان کے اندر جو ہے روافظ کا تقیہ اور ساری چیزیں پائی جاتی ہیں فارس الزہرانی کر کے ابو جندل العزدی یہ کتاب لکھتا ہے کیا الباحث انحکم قتل افراد وزبات المباحث یعنی جو پولیس محکمہ آئے فوج ہے اس کی تکفیر پر اس نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے خاص طور سے سعودی حکومت جو ہے وہاں کی جو فوج اور پولیس محکمہ آئے اس کی تکفیر پر اس نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے اس میں دلائل دیئے ہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں نعوذ باللہ یہ درست عبدالعزیز تولعی ہے قاتلوا ایمتالکفر یہ قرآن کی آیت ہے اسی قرآن کی آیت کے ایک ٹکڑے پر اس نے اپنی کتاب کا نام رکھا یہاں پہ ایمتالکفر یعنی کافروں سے قتال کرنے کی بات ہے اس نے جو ایمتالکفر جو ہے مسلم حکمرانوں کو مراد لیا ہے یعنی جو کفر کے سرگناہ ہیں ان کو چھوڑ کر کے جو مسلم حکمران ہیں ان کو اس نے باقاعدہ مراد لیا ہے اور ان سے کیسے عالم اسلام کو آزاد کرایا جائے اس کی کیا ترقیب ہو سکتی ہے اور کیا سباب اپنائے جائے یہ سب اس نے بیان کیا اس میں ابو بصیر ارترتوسی یہ ترتوسی ہے التکفیر حکم اللہ فَأَيْنَ تَذَبُونَ تکفیر کو باقاعدہ جو ہے یہ لوگ عقیدہ ایک بنا کے رکھے ہیں یعنی اللہ کا یہ فرمان ہے تکفیر کرو یہ کہنے کا طلب یہ ہے کہ ہم جس کو کافر کہہ دیں ہم جس کو مرتد کہہ دیں اس کو کافر کہنا واجب ہے یہ نہ کر کے تم لوگ کہاں جا رہے ہوئے یہ کتاب کا نام اس نے رکھا ہے فَأَيْنَ تَذَبُونَ التکفیر حکم اللہ فَأَيْنَ تَذَبُونَ سلطان تیبی یہ سعودی کا ہے اس نے باقاعدہ کتاب لکھی الْحَقُ وَالْيَقِينَ فِي عَدَاوَةِ تُغَاتِ وَالْمُرْتَدِّينَ تو یہ عام طور سے دیکھئے جو خارج تنظیمیں ہیں مسلم حکمرانوں کیلئے یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں حربی میں التغات وَالْمُرْتَدِّينَ اور اسی طرح سے تو تغات جو ہے جیسے کہ آپ دیکھیں تاغوت یہ کہتے ہیں عام طور سے تو مسلم حکمرانوں کو یہ مرتد اور تاغوت کہتے ہیں یہ دو لفظ بولتے ہیں معروف ہے مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں مصور ہیں موجدہ دور میں تقریباً چون پچپن ممالک ہیں مسلم یہاں کے حکمرانوں کو خاص طور سے عرب حکمرانوں کو اگر یہ لوگ تاغوت کہتے ہیں مرتد کہتے ہیں اس طرح کے الفاظ اگر یہ لوگ کہتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کا تعلق خواری سے تاغوت کہ کر کے یہ تکفیر بھی مراد لیتے ہیں یعنی تکفیر بھی یہ ساتھ میں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جتنے اس کے بعد جو ہے کام مرتب ہوتے ہیں ان سب کو یہ مراد لیتے ہیں کہ ان کا جو ہے ان سے قتال کرنا ضروری ہے سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اقتدار قائم کرنا اور ریایہ کا امتحان لینا اگر وہ ساتھ دیتی ہے اپنے قرآنوں کا تو پھر ان کا بھی قتل کیا جائے گا اور اگر توبہ کرتی ہے تو پھر انہوں اپنے ساتھ رکھا جائے گا دنیا بھر کے جو ہے ان کے احکامات ہیں باقادہ تکفیریوں کے خارجیوں کے ابو قطادہ معالم التائفہ یہاں تائفہ سے مراد جو ہے تائفہ منصورہ اس نے جو ہے خارجی تنظیم کو مراد لیا ہے جو خوارج ہیں اس نے اپنے گروہ کی جو ہے نشانیاں بتائی ہیں کیا کیا نشانیاں ہیں اس کتاب کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ کس طرح سے جو مومنوں کے صفات ہیں ان سب کو جو ہے خوارج سے اس نے جوڑ دیا ہے عیمن زواہری صفاؤ صدور المومنین دیکھئے قرآن کے اندر سور انفال میں اس طرح کی آیت ہے کہ جب کفار جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہے مکہ کے اندر بدر کے اندر وہ مارے گئے اسی طرح سے اور دوسرے مواقع پر تو اسے مومنوں کو جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں جو لوگ ستا رہے تھے آج اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے رہا ہے اس کو اس نے استیارہ کے طور پر استعمال کیا ہے کس کے لئے مسلم حکمرانوں کے لئے کیسے جو ہے مسلم حکمران جو ہیں عالم اسلام پہ جو لوگ حکومت کر رہے ہیں یہ مرتد ہیں تواغیت ہیں ان سے ہم کیسے بدلہ لیں گے ان کو ہم کیسے قتل کریں گے تو مومنوں کو تسلی ملے گی مومنوں کو جو ہے راحت ملے گی اس طرح کی بات اس میں اس نے لکھا ہے ابو بکر الناجی ادارت التبعہ یہ بڑی خطرنا کتاب ہے ادارت التبعہ اس کے اندر اس نے لڑائی کے دوران خاطر سے آپ الجزائر میں کس طرح سے انہوں نے قتل و خوریزی مچائی ہے پچھلی صدی کے اندر اسی اور نبے کی دہائی میں آپ حیران رہ جائیں گے خارجی ایک اپنی والدین کو بھی مار دیتا ہے قتل کر دیتا امتحان لے کر کے کہ کس کے ساتھ ہو موجودہ جو حاکم ہے اس کے ساتھ ہو یا جو ہے اس کو تاغوت مان رہے ہو کی نہیں مان رہے ہو امتحان لے کر کے مارے ہیں اس طرح سے مسلمان بچوں کو اور عورتوں تک کو جو ہے ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے اور اس کے اندر وحسیانہ صورت بیان کیا ہے کہ کیسے جو ہے ہم قتل کرتے ہیں اور اس میں کس طرح سے ہمیں مزہ آتا ہے یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر اس نے دکھائیں ابودوجامہ سامی ہے احکام الججوس وہ شورت یعنی جس نے مسلم حکومتوں کے اندر جتنی فوجیں پائی جاتی ہیں جتنے افواج ہیں پولس محکمیں ہیں ان کے کیا حکام ہیں یعنی اس کی تکفیر کی ہیں عام طور سے یہ کتابیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے تکفیر ہی کا کام کیا ہے مسلم حکمران ہو یا وہاں کی پبلک ہو ریایہ ہو کیسے جو ہے تکفیر کیا ان کے جان مال کو کیسے حرام کیا ہے تاکہ قتل و خوریزی اور فساد کی ذریعے سے ہم اقتدار پر کیسے قبضہ کریں تو یہ ان کی پوری کوشش ہے اسی طرح سے یہ جتنی بھی خارجی مسلح تنظیمیں ہیں یہ کیسے متاثر ہیں چونکہ بنیاد بتایا گیا کہ اس میں اخوان المسلمون جو تنظیم ہے جتنی بھی خارجی تنظیمیں ان سب کی ماں ہے اور سب اسی سے متاثر ہیں دراصل یہ لوگ کیا کرتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے دائش کا مسئلہ ہو القاعدہ کا مسئلہ ہو کہیں کوئی فساد ہوا کہیں کوئی بمدھماکہ ہوا کوئی چیز ہوا یہ فورا جو ہے کیا کریں گے اس سے اپنی برات کا اظہار کر لیں گے جب یہ آئے گا کہ دیکھو وہ فلاں ہے وہ ایک خوانی جماع سے تعلق رکھتا یہ فورا اس سے برات کا اظہار کریں گے وہ موجودہ دور میں یہ کرتے ہیں کہ اس کو سلفیت سے جوڑ دیتے ہیں کہ صحیح علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ سے باقاعدہ چوڑ دیتے ہیں کہ یہ ان کی اقائی سے متاثر تھے یا ان کی افکار سے متاثر تھے اس طرح کی بات یہ لوگ میڈیا کے اندر فیلہ دیتے ہیں حالانکہ ان کا تعلق جو ہے ایک خوان المسلمون ہی سے رہا ہے بلکہ اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر مزید شدت آتی ہے تو یہ اپنی الگ تنظیم بنا لیتے ہیں اس طرح کے بہت سارے اطرافات ان کی طرف سے موجود ہیں اور یہ تقییہ اس طرح کا کرتے ہیں اور سیاسی بیان اس طرح سے جھوٹا دیتے ہیں یہ موجودہ دور کا خاصہ ہے ان کے یہاں پہلے زمانے میں نہیں پائے جاتا تھا حتی کی یہ حسن بنہ ہی کے دور سے پائے جاتا ہے تنظیم الخاص جو ہے اسے حسن بنہ نے بنایا تھا اور اسی طرح سے تنظیم پیسٹھ جو ہے اس کو سجد کتب نے بنایا تھا انہوں لوگوں نے یہ بری سنت قائم کی ہے اس سے پہلے یہ نہیں پائے جاتا تھا کہ سیاسی قتل جس کو جو ایسی ایسی نیشن کہتے ہیں انہوں نے یہ جاری کیا باقاعدہ آپ دیکھیں نقراسی پاسا جو کی وزیر آزم تھا ملک فاروق کے دور میں یہ حسن بنہ کے زمانے میں ہوا اسی طرح سے خازندار قاضی جو تھا اس کا قتل ہے بہت ساری اس طرح سے حادثے ہوئے انہوں نے قتل کیے باقاعدہ ان پر الزام آیا لیکن یہ آتے تھے میڈیا میں اور اس کے بعد جو ہے جو قتل کرنے والے ہوتے تھے پکڑے بھی جاتے کہتے تھے کہ اس کا تعلق ہماری جماعت سے نئی ہے فوراں سیاسی بیان دیتے تھے اور پھر اس کے بعد اس کا ان کے ساتھ باقاعدہ ان کی کتابوں میں ملے گا انہوں نے بعد میں جو کتابیں لیکھی خاطر سے جنہوں نے توبہ کر لیا یا جو اسی سے جڑے رہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کیا تاکہ فوری طور پر ہم حکومت کی نظر سے یا حکومت کے عطاب سے عوام کے جو ہے عطاب سے ہم بچ سکیں ہم نے ایسا کیا ہے تو یہ ان کی پالیسی ہے یہ مکارانہ اور فریبانہ ان کی جو پالیسی ہے یہ تقیہ بازی اس طرح سے یہ کرتے ہیں یہ ان کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھائے تو فور انہوں نے اس کو کافر اور مرتد کہہ دیتے ہیں یہ ساری باتیں آئیں گی چنانچہ جیسا کی پہلے بیان کیا گیا محمود الصاف انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تنظیم خاص کے اندر بہت ساری انہوں نے جرائم باقادہ بیان کیے اس کے ایک خوانی ہوئی کہ کہا کہ تنظیم خاص بتائے گیا کہ اس کو جو ہے تنظیم خاص جو ایک مسلح فدائی تنظیم تھی حسن بنہ نے خود اسے بنایا تھا اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری انہیفات پائے جاتے تھے اس کی وجہ سے ایک خوانی نوجوانوں کے اندر بھی فکری انہیفات پیدا ہو گئے جس کے باعث یہ جماعت سے نکلنے لگے یعنی گویا یہ مزید جو ہے ان کے اندر سختیاں پیدا ہوئیں فکری اعتبار سے ان کے یہاں خرابیاں پیدا ہوئیں یہ لوگ جماعت چھوڑ کے چلے گئے اور الگ جا کر اپنا الگ خوشنمہ نام رکھ لیا جیسے تنظیم الجہاد حالانکہ اس میں جہاد نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی بلکہ وہ جہاد کے نام پر ناحق معصوموں کی جان لیتے ہیں اسی طرح تنظیم التکفیر والہجرہ اس طرح سے تنظیم الناجون من النار وغیرہ یہ کس نے لکھا ہے محمود الصاف نے لکھا باقاعدہ اس طرح کی خبر نکل کرنے والا کوئی دوسرا نہیں زیادی سی بات ہے اکھوانی جماعت کا ایک ماہر اور تجربہ کار مانا جانے والا شخص ہے جو حسن بننا کا مرافق خاص رہ چکا ہے باقاعدہ اور معلومات کی فراہمی جس کی ذمہ داری تھی کون محمود الصاف انہوں نے یہ بات اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو تنظیم سے جڑے ہوئے تھے اکھوان مسلموں سے علی قتل و خمریزی کرتے تھے جہاد کے نام پہ ظاہر سی بات ہے وہ تنظیمیں سب ختم ہو گئی لیکن بعد میں اسی سے یہ القائدہ اور دائس وگرہ پیدا ہوئیں اسی طرح کے سے ایک کٹر خوانی علی جریشہ یہ جو ہے سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے تعلق سے خوارج کے غلو اور ان کی تکفیر پر گفتگو کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اثر حاضر میں قائدو بند کے زمانے میں ایک بڑی اسلامی جماعت کے خلاف ایک گروب نے بغاوت کیا یہ قائدو بند جو کہتے ہیں تو اس سے مراد ان کے کئی ادوار ہیں ان کے اوپر قائدو بند کی صحبتیں آئی ہیں یہ اس دور سے گزرے ہیں قائدو بند کے دور سے خاص طور سے ملک فاروق کے دور میں جب انہوں نے اس وقت کی وضیع عظم نقراسی پاسا کو قتل کیا تھا تو یہ جماعت پر پابندی لگا گی بہت سارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا پھر اس کے بعد جمال عبد الناصر کے زمانے میں ان پر پابندی جب انہوں نے قاضی خازندار کو قتل کیا پھر اس کے بعد بھی انور صادرت کے زمانے میں ان پر پابندی لگائی گئی سی سی کے زمانے میں ان پر پابندی لگی ہوئی ہے اور ہر جگہ ان پر پابندی ہے فی الحال خاص طور سے تو یہ قائدو بند جب یہ کہتے ہیں تو اس سے مراد خاص طور سے ملک فاروق کے زمانے میں اور جمال عبدالناصر کے زمانے میں جو ان پر پابندیاں تھی اور انہیں جیل میں ڈالا گیا تھا تو اسی کی طرف ان کا اشارہ ہے کہ اس وقت ایک بڑی اسلامی جماعت کے خلاف ایک گروپ نے بغاوت کیا بڑی اسلامی جماعت اور ایک بڑی جماعت کی تکفیر کر ڈالی یہی لوگ اسی جماعت سے نکل کر کے ایک دوسری کی تکفیر کر رہے ہیں کیونکہ وہ اب بھی حکام ان کے پیروکار بلکہ پورے سماج کی تکفیر پر قائم تھے یہ کہاں سے انہوں نے سیکھا حکام کی بھی تکفیر کر رہے ہیں ان کے پیروکاروں کی بھی تکفیر کر رہے ہیں اور پورے سماج کی تکفیر کر رہے ہیں پھر وہ گروہ کئی گروپوں میں منقسم ہو گیا جن میں سے ہر ایک دوسری کی تکفیر کر رہا ہے یہ علی جریسہ لگ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کا خلام بہت ہی واضح ہے بڑی جماعت سے مراد اخوان المسلمون ہے اور اس سے جس گروپ نے بغاوت کی جماعت التکفیر والہجرہ ہے اور پھر اسی گروپ سے بہت سارے گروپوں نے جنم لیا ہے انہی میں ان ناجون من النار ہے تنظیم الجہاد ہے جس کا سرگنہ بعد میں ایمن زوائری تھا اور اس کو چھوڑ کر کے یا ختم کر کے اس تنظیم کو تنظیم الجہاد کو ختم کر کے القاعدہ سے جڑ گیا اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں گے کتاب التبحث جس کا مولف کا نام محمد خلیل حکائمہ ہے انہوں نے کہا کہ شہید سید کتب نے تجربے کی ایک کوشش کی تھی تاکہ اپنی دعوت اور افکار کو نافذ کر سکیں اور چند منتخب مصری نوجوانوں کی مدد سے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی تھی یعنی تنظیم 65 کی بنیاد ڈالی تھی جس میں سے اکثر اخوانی قیدر ہی کے تھے آپ تنظیم 65 کے تعلق سے پڑھیں کہ 1965 میں جو تنظیم بنائی گیا اور اسی نام سے مصہور ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا کتاب اسید کتب کی بہت خطرنا کتاب اس کے اندر انہوں نے کیا کیا اپنی طرف سے وضاحتیں دیئے ہیں بیانات دیئے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا اور انہیں بتایا ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا حکومت کو کیسے ہمیں ختم کرنا اور کیا کیا طریقے استعمال کرنا جس میں بم دھماکے اور دنیا بھر کے چیزیں تو یہ سب اعترافات ان کی طرف سے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی خارجی تنظیمیں ہیں سب اسی جماعت سے نکلی ہوئی ہیں بلکہ اسی کے ارکان سرگرم ارکان اور بہت ہی متحمی سرکان رہ چکے ہیں ان کے اندر مزید سکتی پیدا ہوئی تو الگ جاگر کے تنظیمیں انہوں نے بنا لی ہیں مختلف اور ان میں جو سب سے تباہ کن جو تنظیمیں ہیں القائدہ اور دائش ہے تو ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ اگلی نسیستوں میں بیان کیا جائے گا خاص طور سے اگلی نسیست میں مزید اس پر گفتگو کی جائے گی تب تک کیلئی اجازت دیجئے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں